اور حکومتی وزراء نے بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ شرم ناق قرار دے دیا کہا فیصلے نے ہندوستان کے سیکلر چہرے کو داغدار کر دیا بھارت کی سب سے بڑی عدالت نے پیغام دیا کہ وہ آزاد نہیں فیصلے سے بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں گے وزیراعظم عمران خان کی مومنیں خصوصی برائطلات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق آبان نے بابری مسجد کے تاثب زدہ فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کی سب سے بڑی عدالت نے پیغام دیا کہ وہ آزاد نہیں ہیں بھارت میں آر ایس ایس کا نظریہ حاوی ہو چکا ہے فیصلے سے ہندوستان نے اپنا سیکلر چہرہ داغدار کر دیا انتہا پسند مودی نے بھارت کو انتہا پسندوں کی ریاست میں تبدیل کر دیا ہے ہم نے پیش کر دیا ہے ان کی سب سے بڑی عدالت نے آج یہ میسج دے دیا کہ وہ ایک ازاد عدلیہ نہیں ہے وہاں پہ یہ غمالی مائنسیٹ آر ایس ایس کی جو آئیڈیال ہوتی ہے وہ حاوی ہو چکی ہے اور اقلیتوں کے لیے حصوصا مسلمانوں کے لیے ہندوستان کی جو حکومت ہے ریاست ہے جو ان کی کیا حدت ہے ان سب کا مائنسیٹ جو ایس 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 میں رفلاکٹ ہو رہا ہے ففاقی وزیر فوا چودری نے بابری مسجد کے حوالے سے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ شرمناک ہے بھارتی عدالتوں پر انتہا پسند مودی کا بے شمار دباؤ ہے فیصلہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے ادھر بفاقی وزیر برائب موسمیات زرتاج گل نے بابری مسجد کے اس میں بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ فضل الرحمان اور ان کے والد محترم کا پیارا ہندوستان ہے جہاں مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں اور ریاست ان کے حقوق پامال کرنا ہی جانتی ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے بھی مسلمان مخالف فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ افسوس ناک ہے سپریم کورٹ مودی حکومت کے دباؤ کا شکار ہے فیصلہ کرتار پر ہداری کے افتتاح سے پہلے آنا تشویش ناک ہے دوسرے جانت بپاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بابری مسجد فیصلے سے مسلمانوں پر زمین تنگ ہو گئی فیصلے سے بھارت کے ٹکڑے ہو جائیں گے دیکھیں مودی پاکستان سے پنگا لے گا مودی کی تربیت اس کا ذینی شعور اس کی ہٹلر کی پرفارمس اس کی مسلمانی کی سوچ پاکستان کو آباد نہیں لیش کرتی اور وہ ہندوستان کی اقتصادیت کو بھی آج انہوں نے دفن کر دیا ہے ایودیہ میں اس کی معیشت کو بھی دفن کرے گی مسلمانوں کا اور سکھوں سے ہمدردی سے بھی وہ ہاتھ دوئے گی